حضرات سبسکرائب کریں گلزار رزوی چینل کو اینڈ بیل آئیکن دبائیں لیٹس اسلامی اپ ڈیٹ سب سے پہلے جاننے کے لیے حضرات نواس مفتی آزم پیر طریقت حضور جمالی ملت کے ساتھ سفر میں پہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہے ایک بزرگ کا واقعہ اس بار حضرت نے بیان کیا اللہ اکبر ان کی ولایت کیسے چلی گئی آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں مگر آپ کی ذمہ داری کیا ہے میں تو ایک سوست آدمی ہوں چینل بھی ایک ڈیڈ ہو چکا ہے مگر میری مصروفیت ویسے بھی بہت ہے مگر روحانیت بلکل ختم ہو چکی ہے آپ حضرات میرے لئے دعا کریں اور میں آپ حضرات کے لئے دعا کروں مگر آپ کو اس چینل کو بڑھا ہوا دینا ہے تو آپ اس ویڈیو کو کم سے کم سو میمبرز کو شیئر کریں اور لائک بھی ضرور کریں آئیے وہ واقعہ ہم سنتے ہیں حضرت نے بہت ہی بہترین واقعہ بیان کیا ہے قسمت بلند کریں آئیے وہ واقعہ سنتے ہیں پھر انشاءاللہ روزانہ اپ ڈیس آتے رہیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا کہ وہ اپنے زمانے کے زبردست عالم دین بھی تھے تو لوگ ہزاروں کی تعداد میں ان کی دست بوسی قدم بوسی کے لئے کوشہ رہتے تھے زیارت کے لئے سفر کرتے تھے ان کے لئے تو کوفہ میں ایک راستے سے وہ جا رہے تھے اور لوگ ان کی دست بوسی کر رہے تھے قدم بوسی کر رہے تھے راستے سے ایسے گزر رہے تھے ایک گلی تھی جو کٹتی تھی اس راستے اس گلی میں ایک بچہ بیٹھاوا تھا بچہ ایسی بارہ پندرہ سال کی عمر تھی وہ بچہ ایسے پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے جب یہ ادھر سے گزرے تو اس بچے پہ نظر پڑی ان کی یہ صاحب کرامت اور زبردست عالم اور روحانیت کے حامل سلوک کی منزلیں اوبور کرنے والے تو جب اس بچے پہ نظر پڑی تو ان کے دل میں کراہیت پیدا ہوئی کہ بڑے بڑے علماء بڑے بڑے مشائف بڑے بڑے ذمہ دار لوگ قوم کے میری دست بوسی قدم بوسی کر رہے ہیں اور اس نے مجھے دیکھنے کے بعد بھی پیر نہیں سمیٹے وہ نہ کھڑا ہوا اور بلکہ وہ بچہ قہکا لگا کے ہز دیا تھوڑا ہز دیا ہوگی میں بزرگ گزرتے چلے گئے چند قدم آگے بڑھے تو دیکھا کہ سارا مجموعہ بڑے اب یہ جا رہا ہے مسجد کی طرف نہ کوئی ان سے مسافہ کر رہا ہے نہ دست بوسی کر رہا ہے نہ سلام کر رہا ہے مسجد میں گئے تو کسی نے امامت کے لیے بھی ان سے نہیں کہا بڑے پریشان ہوئے اپنا سینہ ٹٹولا تو پتہ چلا کہ بلایت جا چکی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سمجھے نا اور سجدے میں گر گیا ہے بہت روئے اور کتاب میں لکھا ہے کہ کئی مہینے تک روتے رہے مگر روحانیت واپس رہی ہے تو حرمِ کعبہ گئے اور کعبے کا تواف کر رہے تھے تو ایک بزرگ آئے اور انہوں نے ان کے کندے پہ ہاتھ رکھا کہ کیوں روتے ہو کہا حضور بہت پریشان ہو کہا مجھے معلوم تم پریشان ہو تمہاری بلایت صلب ہو گئی نا سلام علیہ تو کہا کہ جی حضور تو انہوں نے کہا کہ میں خضر ہوں تو یہ اپنے قدموں بھی گر گئے کہا سرکار میری مجھ سے جو بھی غنتی ہوئی ہے اور خضر علیہ السلام سے کہا کہ جو بھی مجھ سے خطا ہوئی ہے میں اس کے لئے معافی کا طلبگار ہوں اللہ مجھے معاف کر دے اور میرا جو بھی منصب تھا وہ مجھے واپس عطا ہو گئے تو کہا کہ تمہارا منصب گیا کیسے تمہاری بلایت صلب ہوئی کیسے کیا تمہیں معلوم ہے تو کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس گناہ سے توبہ کر لیتا اور کر ہی رہا ہوں تو کہا کہ تمہارے کسی گناہ کے سبب نہیں تمہاری سوچ اور فکر کے سبب تمہاری بلایت صلب ہوئی اور کوفہ میں اس راستے کو یاد کرو کہ جب تم گزر رہے تھے اور ایک بچے کو تم نے پیر پھیلا کر بیٹھے ہوئے دیکھا اور وہ بچہ تمہیں دیکھ کر ہسا تھا تب تمہارے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ کتنا بدتمیز ہے یہ بچہ یہ بڑے بڑے میری تعظیم کر رہے ہیں اور یہ جو ہے پیر تک نہیں سمیٹ رہا اللہ حبا کہا اسی بچے نے تمہاری بلایت صلب کر لی ہے اللہ حبا اس لیے کہ وہ بچہ جو تمہارے نزدیک بدتمیز اور نادان اور چھوٹا اور نوالک تھا سمجھے وہ منصب میں تم سے کہیں بلند تھا بلایت اللہ حبا اللہ حبا نے کہا تو کہا اس سے میں اس اللہ کے مقرب بندے سے کہا تو کہا کہ صفحہ پہ چلے جاؤ صفحہ پہ بیٹھا ہے تو یہ جو ہے اپنے صفحہ کی طرف بھاگتے ہوئے گئے دیکھا کہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے دیکھ کہ مسکر آیا تو گئے سلام عرض کیا تو نام لے کر اس بچے نے کہا کہ خضر نے بھیجا ہے تمہیں کہا جی وہ یہ کہہ کر جو ہے اپنے قدم بوسی کی اس بچے نے اپنے سینے سے لگایا انہیں ان کی بلایت روحانیت کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ کے نجدیک جو بڑا ہے سمجھے وہ کون ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں سمجھے نہیں لہٰذا جو ہے اپنے اپنے ذاتی اختلافات کو دینی اختلاف نہیں بنانا چاہیے سمجھے نا جو لوگ ذاتی اختلاف کو دینی اختلاف بنا لیا کرتے ہیں وہ خود بھی نقصان میں رہتے ہیں دین کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور قوم کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں